اسلامی بہن گھروں میں کرتی یہ ہے کہ نیت باندھ کر سور فاتحہ وغیرہ کرت وغیرہ بلند آواز سے کرتی ہیں تاکہ برابر میں کھڑی ہوئی بچی اس کو سن سکے تو ایسی صورت میں اس طرح بچیوں کو نماز سکھانا ہی جائز ہے یا نا جائز ہے دیکھیں اول تو بلند آواز سے عورت کو نماز پڑھنے کا حکم نہیں ہے چاہے نماز دن کی ہو یا رات کی ہو یعنی سری ہو یا جہری ہو دونوں صورتوں میں عورت کو حکم یہ ہے کہ وہ آہشتہ آواز میں نماز پڑھے اور آہشتہ سے مراد یہ ہوتا ہے کہ جس طرح کانہ فوسی کرتے ہیں خود کے کان میں اپنی آواز جانی چاہیے ہلکی ہلکی آواز کتنی آواز سے عورت نماز پڑھے گی چاہے وہ عشاہ ہو یا فرد لہٰذا اگر کسی عورت نے زہر اثر کی نماز میں بلند آواز سے قرآن پاک پڑھا سور فاتحہ پڑھے یا قرآت کری اس طرح سے کہ اس پر اس صورت میں یعنی زہر میں اور اثر میں آہشتہ پڑھنا واجب تھا تو ایسے صورت میں اس نے ترگے واجب کیا تو یہ اسلامی بہن اکثر دیکھا یہ جاتا ہے کہ جمعہ کے دن چھوٹی بچیوں کو پاس کھڑا کرتی ہیں نماز کی غرص سے سکھانے کی غرص سے اور ان کو جب وہ صورت فاتحہ بلند آواز سے پڑھتی ہیں تو بچی بھی سن رہی ہوتی ہے یا ایسی بچی ہوتی ہیں جس کو پتہ نہیں ہوتا کہاں پہ کیا پڑھنا ہے لیکن صورتہ یاد ہوتی ہیں تو اس کو یاد دلانے کے لئے اس طرح سے کام کرتی ہیں تو یہ صورت بلکل بھی درست نہیں ہے اور جیسے اسلامی بہن نے زہر اور رسر بلند آواز سے پڑھی کیونکہ یہ دونوں نمازیں ایسی ہیں زہر اور رسر جس کے اندر قرآن پاک آہشتہ پڑھا جاتا ہے اس میں جہری قرط نہیں ہے سرری ہے اور اس میں واجب بھی ہے کہ آہشتہ پڑھا جائے تو اگر کوئی ایسا کام کہ جو واجب تھا نماز کے اندر کسی نے جان بوجھ کے ترک کر دیا تو ایسی نماز کو واجب علیادہ ہوگی اس کو دہرانا واجب ہوگا تو وہ اسلامی بہنیں جو بچی کو سکھانے کے لئے زہر اور رسر تیز آواز میں نماز انہوں نے پڑھی ہے تیز آواز میں قرآن پاک پڑھا ہے تو یہ ساری نمازوں کا حساب لگا گیا ان کو دہرانا واجب ہے ساتھ میں اس کی توبہ بھی کرنی پڑے گی کیونکہ ترک واجب کی عادت بنانے کی بنا پر گناہگار بھی ہوں گی اگر عشاء اور مغرب وغیرہ ہے کہ ان میں تھوڑی آواز ان کی نکلی تو ایسی صورت میں اس میں دہرانے کا ان کو تو حکم نہیں ہے مغرب عشاء اور فجر کی نماز مگر یہ کہ ان میں بھی چاہیے تاکہ ان کو آہشتہ ہی کرت کریں یہ تیز آواز میں عورت کے لئے بلند آواز سے قرآن پاک پڑھنا بھی منع ہے تو ان لوگوں کو اثر اور زہر کی نماز دہرانے پڑے گی اس طرح اسلامی بہنیں چھوٹی بچیوں کو نہیں سکا سکتی کہ تیز پڑے اور بچی سنتی رہے یہ صورت جائز نہیں ہے آہشتہ نماز پڑھنا زہر کی عصر کی واجب ہے اب اس میں ایک صورت حال اور بھی ہوتی ہے کہ بہت مرتبہ دیکھا گیا ہے کہ کوئی نماز کی کتاب یا قرآن پاک سامنے رکھ کر پڑھتے ہیں اور جن کو نماز نہیں آتی وہ اس میں سے دیکھ دیکھ کے پڑھتے ہیں تو ایسی صورت میں بھی یہ جائز نہیں ہے اس طرح بھی نماز نہیں ہوتی نماز کے اندر قرآن پاک کا دیکھ کر پڑھنا بھی جو ہے نماز کو فاسد کر دیتا ہے یا کوئی بھی چیز نماز میں دیکھ کر پڑھنا یہ نماز کو توڑ دیتا ہے تو اس طرح بھی نماز نہیں ہوتی نماز کے علاوہ بچیوں کو نماز سکھانی چاہیے اور جب ان کے نماز آ جائے یہ دیکھنے کے لیے کہ صحیح آئی یا نہیں تو ان کی برابر میں عارضی طور سے فرضی طور سے ایک نماز پڑھنی چاہیے جاننا کہ نماز کا وقت ہو نہ نیت ہو بس ویسے ہی اس میں روکو سجدے آپ کریں بلند آواز سے وہاں پڑھیں گی تو حرج نہیں ہے تاکہ دیکھ سکیں گی اسلامی بینسی کی یا نہیں ورنہ نماز اسے الگ وقت دیں بچی کو سکھانے کے لیے اب کیونکہ مسئلہ ایسا ہوتا ہے کہ گھروں میں الگ وقت تو ٹی وی یا سیریل کے لیے ہوتا اس میں نماز سکھانے کا وقت ہوتا بھی نہیں ہے تو یہ کہ اپنی جان چھڑانے کے لیے زہر میں خود پڑھ رہی ہے تو بچی کو ساتھ میں کھڑا کر لیا بس اسی میں سکھا دیا تو سکھا دیا اس کے بعد تو ہوش بھی نہیں لیتے کہ بچی کیا سیکھ رہی ہے کیا نہیں تو یہ طریقے کار بھی والدین کے کہیں نہ کہیں کچھ والدین کی کمی رہتی ہے تو اسی لیے آپ اس کو الگ سے ٹائم دے کے سکھائیں پریکٹیکلی اس کو دیکھیں کیسا پڑھ رہی ہے کیسا نہیں اسی طرح جو صورتیں پڑھتے ہیں ان کو وہ بھی سکھائیں مکمل طور سے مگر اس طرح کے برابر میں کھڑا کر کے ان کے ساتھ خود بلند آواز میں نماز پڑھیں تو یہ نہیں اس طرح جائز نہیں توبہ بھی کریں جس نے ایسا کرا اور جتنی نماز پڑھیں اندازہ لگا لے اور اس کو واپس دہرائیں وہ نماز ان کو پھر سے پڑھنی ہوگی کنواری بنایا